السلام علیکم میں آتا ٹی وی میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت آسان سی اور ویری فن لونگ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آج میں ہری چٹنی بنانے کا طریقہ سے کھاؤں گی اور دو طرح سے ایک جو ہے وہ مناسب کھٹی ہوگی اور مطلب مناسب اس میں مثالہ ہوگا جو کیایویل بیسس پر بنا سکتے ہیں لیکن جیسے دھائی بلوں کے لیے گولگپوں کے لیے ہم لوگ ہری چٹنی ذرا ٹیک ہی استعمال کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ سٹیپ ٹو کے طرف ہم جائیں گے پہلے آپ کو انگریڈینٹ بتا دیتی ہوں سیمپل چٹنی کی ہری چٹنی کے سب سے پہلے آپ کو کچھ ہری مرچے چاہیے یہ دیکھیں میرے پاس میرے لیا ہمارے گھر میں سپائس ذرا تھوڑا سا زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو میں نے یہ میڈیم سائز کی چار ہری مرچے لے لی ایک نیبو لے لیا یعنی لیمن اور دو جوے لسن کے انہیں اس طرح سے کٹ لیا اور یہاں پہ میرے پاس دھنیا اور پدینہ ہے اس میں میں one handful بھر کے لوں گی دھنیا اور پدینہ کا یہ دونوں کو کٹ لیا دھنیا اور پدینہ میں نے کیا کیśے کہ دو گھٹی میں نے لی دھنیا کی اور ایک لی میں نے پدینے کی سوری ایک گھٹی لی میں نے آہ دھنیا کی اور دو گھٹیا نہیں پدینے کی اب میں اپنی چٹنی بنانے کی طرف آتی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے انگریڈینٹ اپنے بلینڈر میں ڈال دوں گی چلیے جی یہ دیکھیں one handful یعنی ہاتھ بھرا ہوا میں ڈال لیں دھنیے پدینے کا اپنے بلینڈر میں چھے رہے اب میں اپنی ہری مرچ آپ اسے توڑنا چاہیں توڑ لیں ایسے کر کے پوری ڈالنا چاہیں یہ دیکھیں پوری ڈال دیں یہ دیکھیں یہ والی چھتنی جو میں بنا رہی ہوں فرسٹ میں ویری ایزی این ویری سیمپل وہ آپ رائتہ بناتے ہیں جب سیمپل رائتہ ہجا رائتہ جو ہوتا ہے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دو جوے لسن کے آگے اب ہم اس میں جو ہے یہاں نمک ہے میرے پاس سادھا نمک آدھا ٹیبل سپون اور ون فور ٹیبل سپون کالا نمک یہ بھی اس میں چلا جائے گا اب میں اس میں ایک نیبو ایڈ کر دوں گی چلیں جی سکویز کر لیتے ہیں ایسی زبردست اس نے بننا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو مزہ آجے گا کھا کے اور زود حضم ہے یا آپ رائتے کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ ایزا چٹنی بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں چلیں اب اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اور پھر ڈیش آؤٹ کرتے ہیں چلیں جی یہ تو ہو گئی ہے یہ بلینڈ یہ دیکھیں اب اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں جی ایسا خوبصورت اس کا ٹیکچر آیا اور یہ لہن نیبو کی وجہ سے اس میں ہم تھٹا پان بھی آ گیا تھوڑی سی سپائسی بھی ہو گئی اور مزہ دار بن گئی چلیں اب ہم اپنی دوسری چٹنی بناتے ہیں بلینڈر ہم نے بوچ نہیں کرنا اسی کے اندر اپنے باکنگی ریلین ڈال دینے ایک بڑے سائز کا ٹرماتر ڈال دیں گے رفلی چوک کر کے دو میڈیم سائز کی ہری مرچیں دو جوے لسن کے اور یہ دو ہینڈ فل مطلب ہاتھ بھر بھر کے ہم نے دھنیا پودینے کا اس میں ڈال دینا اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک میڈیم سائز پیاز میں سائز بتا دیتیوں کتنا تھا اس کا اپنے سائز کا پیاز زفنی سا چوپ کر لیں گے اور وہ ڈال دیں گے اچھا جی اب نیکسٹ اس میں ڈالیں گے ایملی کا پلپ یہ دیکھیں میں نے چھے ساتھ ایملی کے جو ٹکڑے تھے وہ لے کے پانی میں رکھ لیے اور وہ اس طرح سے یہ ریڈی ہو گیا ہمارے پاس کنسنٹریٹڈ فوم میں آگیا اب اس کو اس میں ڈال دیں گے برزید ہم ایکسٹرا پانی اس میں نہیں ڈالیں گے میں نے بھی اس لی چٹلی میں بھی پانی آئے نہیں کیا تھا یہ ٹوٹلی آپ کے بلنڈر کی افیشنسی پہ ہے کہ آپ کا بلنڈ کتنا اچھا کر لیتا ہے اچھا اب اس کے اندر جو خاص انگریڈینٹ جائیں گے جسے یہ بہت زیادہ مزیدار سپائسی اور ٹیسٹی آئے گی اس کے لیے جو انگریڈینٹ ہیں جو ضروری ہیں انگریڈینٹ ہیں جو میرا مزیدار اس کو ٹیسٹ رہیں گی چیزوں کو وہ کچھ ہیوں ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے آدھا ٹیبل سپون چاٹکا مسالہ آدھا ٹیبل سپون زیرا آدھا ٹیبل سپون ہی آپ کو چاہیے لال مرچوں کا پاوڈر یا لال مرچے کوٹی بھی آدھا ٹیبل سپون آپ کو چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ کو مل جائے گا پرچون کی دکان سے آمچر پاوڈر آدھا ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں ڈالا ہے کالا نمک آدھا ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے ٹیبل سال یعنی کے نمک اور یہ ڈالی ہے میں نے ادرک پاوڈر اگر آپ کے پاس فریش ادرک ہو تو آپ جیسے میں نے ابھی دو جو بے لسن کے ڈالے تھے آپ فریش ادرک بھی ڈال پسٹو ہیں چلیں اب یہ سارے انگریڈینٹ اس میں ترے جائیں گے چلیے جیے اب میں اسے لاسٹ اور فائنل انگریڈینٹ یعنی ایک نیبو ڈال دیتی پرشان نہ ہو کہ یہ سپائسی ہو گیا اور اوپر سے اب نیبو بھی جا رہا ہے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا مزے کا بنے گا آپ جب بنائیں گے تب بتائیے کیا میں ابھی بتا رہی ہوں کہ بہت مزے کا بننے والا ہے چلیں اب اس کو کر لیتے ہیں ہم بلینٹ دیکھیں جی کتنا فائن اور سمودی پیسٹ بن کے تیار ہو گیا اور یقین کریں جیسے میں نے ڈھکن اٹھایا ایسی اچھی خوشبو آ رہی ہے آمچل پاودر کی نمک کی چلیں میں اب اسے پلیٹ میں ڈالتی تو پھر آپ کو اس کا شیپ دکھاتی کہ کتنا مزے دار اس کے تک سے دیکھیں انتہال عزیز یہ بلکل گلگپوں والی چکنی بن گئی ہمارے پاس بہت مزے دار جب آپ گھر میں پراتھے بنائیں اس کے ساتھ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں مزے دار مزا آگیا ایک سمپل بنائی میں نے اور ایک میں نے میرچوں والی بنائی چلیں اب میں تیسری چیز بناتی ہوں رائتہ اچھا یہ آپ پہ ہے کہ آپ نومل رائتہ لیتے ہیں تھوڑا سپائس والا یا زیادہ والا تو میں تو بھئی آج سادہ سپائس چٹنی سے تین تیبل سپون بھر بھر کے چٹنی لے لی اب اس میں دہیں آٹ کرتی اور اسے پھینٹ دیوں چلیں اب اس کو وزکر لیتے ہیں چی طرح سے اور میرا نہیں خیال کے نمک کی ضرورت ہو بھی پھر بھی اگر ہوئی تو اس میں ہم نمک دھائیں گے دیکھیں ایسا زبردست مزید آری آپ پس کمی ہے تو گرو کپوں کی اور پھر ساتھ ہو یہ زیادہ ہی بلے ہو جائیں اور مزا آج چلیں اب اس میں ہم 1 half teaspoon آپ چاہیں تو کارا نمک ایٹ کر لیں آپ چاہیں تو تیبل سالٹ یوز کر میں ہاف تی سپون جو ہے اس میں ٹی سالٹ کریں یہ ہماری فائنل لک ہو گئی تین رائطہ ہری چٹمی اور یہ املی کے ساتھ ہری چٹمی یعنی کھٹی املی ہری چٹمی چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھ گیا پھر لوٹ کیا ہوں گی ایک نئی اچھی اور ریسپی کے ساتھ اور اگر آپ کماٹر کی چٹمی کی چاہیے چونکہ اس کی بھی تین چٹمیاں بنتی ہیں تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور میں کہتی ہوں مزہ آگیا یہ چٹمیاں بنانے کے بعد میں دل جا رہا ہے کہ میں پراتھے بناوں اور پراتھے کھاؤں تو میں سوچ لیا ہے اب میں آلو کے پراتھے بناتی ہوں اور پھر چٹمی وں کے ساتھ کھاتی ہوں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پھر میں آؤں گی ایک نئی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ